باربان کر کے اللہ کے سامنے مسلحے پہ کھڑے ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تنہائی میں کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا موقع ہے اللہ کو رازی کرنے کا دن میں تو لوگ ہوتے ہیں نا دلی لگتا عبادت بھی ہے بہترین موقع ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو ایسا مجاہدہ کر رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کِسِ نَفْسِ کو معلوم نہیں ہے مَا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ آئِن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے چھپانے ایک لفظ بڑا مزیدار ہے کیونکہ چھپاتا نہیں نا تو ساری دنیا رات کو اٹھ کے یہی کر رہی ہوتی گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی اللہ سے جنت مانگ رہی ہوتی اللہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے اس لیے پانچ چھے آدمی اٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں اور وہ بھی جو دنیا میں بے اقوف سمجھے جاتے ہیں جن کو ان کی بی بی پریشان کر رہی ہے کہ عجیب قسم کا آدمی اسے اببا نے شادی کرا دی ہے ہے بھائی کل تو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ اللہ کے لئے خرش کرتے ہو یتعیمون الطعام علیہ حبیہ مسکینا ویتیما واسیرا کیا الفاظ ہے قرآن کے فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں رشتداروں کو کھلاتے ہیں خرش کرتے ہیں یعنی کھلانے کا مطلب ہے اور کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لئے نہیں کھلا رہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کھلا رہے ایک دن بڑا سخت میدانِ حشر کا آنے والا ہے ہم تمہیں اس لئے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے تو کل اس میدانِ حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفت المسلمین ہے بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم ہے اور راشن کندوں پر ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں ہے بھئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ بوری ہمیں دے دیں کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں یہ جذبہ پیدا کر دی ہے تو تمہارے جیسے شخص کے دل میں تو جنت میں اللہ نے بڑا یاشی کا سمان رکھا ہے ان میں ایک ایٹم کیا ہے ہوریں بھی ہیں سمجھ رہے ہو گئے نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ اللہ نے رکھی ہے بھائی جو لبرل لوگ ہیں وہ ہوروں کا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں تو چاہیے بھائی ہوریں سیدھی سی بات وہ تو اڑاتے ہیں یہ لبرل لوگ ہیں بڑا مزاق اڑاتے ہیں ہوریں بھائی ہوروں کے لالش مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے آپ خود دنیا میں عورتوں کے چکر میں ہو حرام عورت کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے نائٹ کلبوں میں بھی آپ جاتے ہو دوستیاں بھی لگاتے ہو دھرکی ہو آپ حقیقت ہے کہ اللہ کی وعدوں پر ایمان حالانکہ غور کرو تو آپ کو اللہ کی باتوں کا یقین آ جائے گا تو پھر جب یقین آئے گا تو سبر کرنا پڑے گا وہ سبر آپ سے ہوتا نہیں ہے تو آپ ہو تھرکی تو سبر جو کرتے ہیں جو تھرکی نہیں ہوتے ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں کیونکہ جو سبر وہی کر سکتا ہے جو تھرکی نہ ہو جو تھرکیوں سے سبر ہوتا ہے ہے بھئی وہ تو نہیں کہا ہے جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی آر ابھی مزے اڑاؤ تو یہ لبرل لوگ ہوروں کا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں نے ہوروں کے چکر میں ڈالا مولویوں نے ڈالا یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں تو بھائی ہوریں آخرت میں چاہیے کیا خیال ہے بھائی تو ہمیں تو چاہیے بھائی آپ اڑھاتے رہو قیامت کے دن آپ کہہ دینا اللہ ہمیں نہیں چاہیے ہم کہیں گے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی چاہیے تھی وہاں تو ملی نہیں یہاں ہمیں بارحال چاہیے تو لیکن وہ عمال بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس کے لئے روزے رکھنے پڑتے ہیں اس کے لئے نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے بھوڑی ماں کی اف کو برداشت کرنا پڑتا ہے حدیث میں آتا ہے کیا عجیب الفاظ ہیں یار صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو غصہ آیا نا اور اللہ کے لئے پی گیا اس کڑوے گھوٹ کو پینے کا حکم بڑوں کے سامنے ہے نا بھائی ہر جگہ پینے کا حکم تھوڑی ہے غصہ باپ پہ غصہ آ رہا ہے ماں پہ غصہ آ رہا ہے بیوی پہ نا جائے غصہ آ رہا ہے اللہ کی خاطر اس کڑوے گھوٹ کو وہ پی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قیامت کے دن بھولائے گا جس ہور پہ ہاتھ رکھے گا اس سے اس کا نکاہ کرا دے گا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا نکاہ نہیں کرائے گا ابھی نکاہ کرا رہا ہے اللہ تعالی تو مطلب بتا دے گا یہ تمہاری ہے میدانِ حشر میں ابھی جنت میں تھوڑی گئے ہیں ابھی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے علماء کہتے ہیں جیسا عمل ہوتا ہے بدلہ ویسا ہی ملتا ہے تو غصے کا علاج میں ہور کیوں مل رہی ہے کوئی آپس میں مناسبت تو سمجھ میں آنی رہی ہے ہمارے کیا ہو گیا بھائی بھائی غصہ پیا ہوتا تو ایک گناہ ماف ہو جاتا یوں ہو جاتا غصے اور ہور میں کوئی مناسبت ہوگی تو مل رہی ہے نا ارے جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے حساب سے بدلہ ملتا ہے بھائی جزا من جنسل عمل ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غصے کے ماں بوڑی ماں چیخ رہی ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے مگر آپ صرف اس لئے برداشت کر رہے ہوگی یہ میری کیا ہے ماں اور ماں کی غلطی کو بھی برداشت باپ نے غلط کیا آپ کے ساتھ غصہ آ رہا ہے کہ میں زبان چلا ہوں لیکن یار باپ ہے اس کڑوے گھون کو آپ نے کزم کے الفاظ ہیں کزم کہتے ہیں نگلنا بڑی مشکل سے وہ کڑوہ گھوٹ غصے کا آپ باپ کے سامنے نگل گئے بیوی پہ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے کہا کمزور ہے بیچاری یار میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی غلطیاں میرا سسرال میرا داماد برداشت کرے تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے غلطی ہو گئی برداشت کر لو دل چاہ رہا ہے کہ رکھ کے چماٹ لگاؤں ہے لوگ کہتے ہیں نا رکھ کے چماٹ مارا میں دل چاہ رہے لیکن اللہ کے لئے کہ یار اس کو بھی جینے کا حق ہے غلطیاں کرنے کا حق ہے اس کو بھی اللہ کے لئے کڑوہ گھونٹ آپ کیا کیا پی گئے پینے کا لفظ کیوں ہے پتہ ہیں اس لئے کہ جو چیز پی جاتی ہے فوراں نگل جاتا ہے چبانے میں اس خطرہ ہوتا ہے کہ تھوک دے کڑوی چیز اس ڈاکٹر آپ کو پلا دیتے ہیں کریلے کا جوس ایک سانس میں پی جاؤ تو پی لیا جائے گا کریلہ چبا کے کھانا کسی کی طاقت نہیں ہے تو اس لئے پینے کسی کر رہے کہ ایک دم سے نگل لو بس تو اس پہ ہور ملے گی جتنی ہورے ہیں نا ان میں سے اللہ کہیں گے سیلیکٹ کرو کون سی والی میرا خالق پاکستانی کو چھ مہینے تو سیلیکشن میں لگ جائیں گے کیونکہ یہاں رشتہ سیلیکٹ کرنے میں پندرہ سال لگتے ہیں جس بیوی کے ساتھ دس پندرہ سال رہنا ہے کیونکہ چالیس سال میں شادی دس پندرہ سال ہی رہنے کی عمر ہے تو دس پندرہ سال جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو تلاش کرنے میں دس سال لگتے ہیں تو جس کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا اس کی سیلیکشن میں پاکستانی بہت ٹائم لگائے گا بھائی ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ ہوگا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز کیا ہے عورت ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز اس کے لیے وہ دیکھو امریکہ میں ایک گورنر تھا بھی مجھے صاحب یو ایس اے سے ایک ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا گورنر ہے کسی لڑکی پہ آشک ہوا بھاگ گیا ٹھیک ہے نا کہہ رہے گورنر ہے پتہ ہی نہیں کہاں شارٹ مارکیٹ سے اس کو تلاش کر کے لارہے ہیں بھا تو چھٹی لے کے جاتا ہے اپلیکیشن دیتا ہے کسی کو ہم بٹھاتے ہیں گورنر ہاؤس میں گورنر کی سیٹ پہ گورنر ہے ہی نہیں آسمان کھا گیا زمین نکل گئی ایک ہفتے ایک بات پکڑا گیا ہے پتہ چلا کسی لڑکی کے عشق میں بھاگ گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی تو وہی وہاں قانون سخت ہے جو میریڈ لوگ ہوتے ہیں گورنر لیول کے ان کو لڑکیوں سے سیٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی یہ لاؤ ہے نا وہاں کا تو وہ چھپ چھپا کے پتھلی علی سے نکل لی ہے اور وہ کلنٹن کا سنا وہ آپ نے کلنٹن کا سنا ہوگا مونیکا پہ عاشق ہو گیا تھا امریکہ کا صدر ہے میریڈ ہے لیکن یہ عورت ہے ہی ایسی چیز جب فتنہ میں پڑتا ہے نا انسان پھر برداشت نہیں کر پاتا اللہ سب کو فتنے سے بچائے اسلام کہتے ہیں شادیوں کو فوکس کرو تاکہ اس فتنے سے بچو آگئی درمیان میں آج پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں آئے تھا آگئی الحمدللہ تو بھئی حلال کر لو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے نا قدم تو اللہ اتنی یعنی کوئی خوبصورت ہور کا آپشن اس لیے دے گا کہ آپ نے انتہائی کڑواہت برداشت کی ہے تو جو چیز آپ کو جس میں سب سے زیادہ آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ چیز اللہ آپ کو دے گا لوگ کہتے ہیں مٹھاس تو ہلوے میں زیادہ ہوتی ہے تو ہلوہ کھلانا چاہیے تھا اللہ کو تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کہیں شادی کا دل چاہ رہا ہے لڑکی کے والد کہیں بھئی میری بیٹی سے شادی کے بجائے تم یہ ہلوہ کھالو یہ گاجر کا ہلوہ بڑی مہنس سے بنایا کھالیں گے ہے بھئی بولیں گے بھئی مجھے میں ساری زندگی کے لیے میٹھا چھوڑ دوں گا آپ کے جذبات ہوں گے میں روزانہ کریلے کا جوس پیوں گا لیکن کہیں عشق ہو جائے تو آدمی یہ قربانی دیتا ہے اس کے لیے تو اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہلوے کی مٹھاس جو ہے نا یہ ہے بھئی بس یہ بنائی یہ لوگوں نے اصل جو مرد کی رغبت ہے وہ کس کی طرف ہے سب سے زیادہ عورت کی طرف ہے تو اللہ کہیں گے ماں کی خاطر کڑوا گھوٹ تو نے پیا اپنے باپ کوئے کبھی زبان نہیں چلائی کڑوا گھوٹ پیتا رہا کمزور عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کڑوا گھوٹ پیتا رہا اس گھوٹ کے بدلے میں جتنی دفعہ گھوٹ پیے گا یہ ایک ہور کا مہر ہے تو لبرل لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس بیان میں بھی دیکھنا نیچے الٹے چیزے کمنٹس آئیں گے کہ ان مولگیوں کوئی اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ قیامت کے دن آپ نہ کہنا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے مزاک اڑایا کہ نہ کوئی سیلاب کا خطرہ ہے نہ کوئی پیشگوئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے نہ کوئی سمندر ہے جو مڑ کے آنے والا ہے مزاک اڑا رہے تھے نو علیہ السلام نے کہا تم اڑاؤ مزاک ان قریب ہم تمہارا مزاک اڑایں گے تو بھائی جس کو ہور چاہیے اور سب کو چاہیے میں سمجھتا ہوں جو بھی مرد ہے اس کو ہور چاہیے تو اس کو چاہیے کہ ہور کا محر ادا کرے وہ محر کیا ہے اببہ کے سامنے غصے گجاری نہ کرے اممہ کے سامنے